وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے فرسودہ نظام کو بار بار لا کر ملک کے ساتھ زیادتی کی گئی ہماری حکومت تھی تو معیشت بہتر تھی بجلی گیس کا مسئلہ نہیں تھا اب مہنگائی بے روزکاری اور امن و آمان کی صورتحال سب کے سامنے ہیں اسلام آباد میں تاریخی جلسہ ہوگا اس ملک کے ساتھ اس فرسودہ نظام کو بار بار لا کر جو زیادتی کی گئی ہے ہم نے اس سے ازادی لینی ہے جس طریقے سے ملک کی معیشت اوپر جا رہی تھی ملک میں روزگار تھا کاروبار تھا بجلی تھی گیس تھی اس کے بعد ریجیم چین جو ایک سادش کے تحت کیا گیا اس کے بعد انہوں نے اس ملک کا کیا حال کیا وہی لوگ جنہوں نے اس ملک کو لٹا بار بار لٹا اور سبتمبر کو سکجانی کے مقام پہ اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا اسلام آباد میں سیکیورٹی ریڈ الٹ کر دی گئی امن و آمان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لئے مختلف مقامات پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ریڈ زون میں بھی سیکیورٹی ریڈ الٹ ہے ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینرز کی مدد سے بند کر دیا گیا ریڈ زون داخلے کے لئے مطالقہ افراد کو مارگلہ روڈ کے راستے سے جانے کی اجازت ہوگی چھبیس نمبر چونگی جی ٹی روڈ ٹیکس ایلا سے اسلام آباد اور دیگر مقامات کو کنٹینرز لگا کر بلوک کر دیا گیا مری اسلام آباد ٹول پلازا کے مقام پر بھی راستہ بند کر دیا گیا اسلام آباد کے دیگر داخلی اور خارجی راستوں کو رادگائے بند کیے جانے کا امکان ہے مری اسلام آباد کے دیا گیا